آپ آپ کو بتائیں کہ انہیں سو پینسٹر کی جنگ میں دشمن کو ناکے چنوں چبوائے لاہور پر قبضی کے خواب خاک میں ملایا جنگ ستمبر کے ہیرو میجر عزیز بھٹی کے اہل خانہ ان کی قربانی پر نازا میجر عزیز بھٹی کے صاحبزاد زفر عزیز بھٹی کے بیٹے سے ملوا رہی ہیں لاہور سے روبہ اروج شیرو بھاروج جب الکل ستمبر کا مہینہ ہے اور ان شہدہ کی یاد تازہ ہو چکی ہے جنہوں نے اپنا لہو دیکھ کر ہمارے ملک کو بچایا ہمارے وطن کے لیے آج جس آزاد فضاء میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی بنیاد رکھی اور اس وقت جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں میجر عزیز بھٹی کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں نشان حیدر انہ نے لیا تھا یہ خود بھی میجر کے طور پر سرف کر چکے ہیں اب کیا جو ہے وہ پاکستان سے کتنی امیدیں ہیں پاکستان کے لیے کتنے پر امید ہیں ان سے جان لیتے ہیں سب سے طرح پہلے تو یہ بتائیے گا کہ میجر صاحب کی یادیں ابھی بھی دماغ میں موجود ہوں گی کس طرح سے مشل رہا بنی ابھی تو آپ کو پتہ پچاس سال کے قریب ہو گئے ہیں ان کو شہید ہوئے لیکن ابھی بھی ان کی جو جو چیزیں تھیں مجھے یاد ہیں اور تفصیلا ابھی اس کے پر بات آپ کو بتائیں گے جو بھی یہ بتائیے گا کہ پچاس سال گزر گئے آپ نے ان کے بعد کیسا محسوس کیا دوبارہ آرمی میں آپ نے سرویس کی والدہ کی کتنی سپورٹ رہی والدہ کی بہت پوزیٹیف سپورٹ تھی اور انہوں نے کبھی نہیں ہمیں کہا کہ آپ نے نہیں جانا بلکہ مجھے تو انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ تم سب سے بڑے ہو اور جو میر صاحب نے تریڈیشن سیٹ کی ہے اس کے مطابق آپ کو بھی جانا چاہیے آرمی میں اور ان کی ڈوائس کے ساتھ ہی پھر میں میں نے آرمی جوائن کی اچھا سر ابھی آپ بتا رہے تھی یہ کچھ پکچرز ہیں اگر ہمارے جو دیکھنے والے ان کو بھی بتائیں یہ نشانے ہیدر اوریجنل ہے یہ ان کی پکچر ہے یہ ان کی پکچر ہے بڑی آئیکونک پکچر آپ نے دیکھی ہوگی ساری جو باروں میں اور ٹی وی پہ بھی آتی ہے یہ اوریجنل ان کی پکچر ہے یہ جیلم میں لی تھی بہت پہلے جب ان کی شادت سے اور یہ نشانے ہیدر اوریجنل میں ہے یہ میرے پاس ابھی ہوتا ہے اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ان کو بڑی ہم لوگ جنسٹی گارڈ کرتے رہتے ہیں اچھا چھے سبتمبر کا جو یاد ہے اور اس کے بعد ہماری جو نوجوان ہیں ہمارے جو آرمی میں ینگسٹرز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کس طرح سے اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے دیکھیں تھی ابھی جو ہمارے پاس آرمی ہے ماشاءاللہ بہت ہی موٹیویٹڈ آرمی ہے سارے والٹیر آرمی ہیں دنیا کی بہترین آرمی ہے اور ان جو ینگ آفسرز جن سے میری ملکات ہوتی رہتی ہیں میں بہت زیادہ امپریس ہوتا ہوں ان سے کیونکہ پروفیشنل ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور یہی میری ایڈوائیس ہی ہوگی کہ جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی پروفیشنل کو بھی بڑھاتے رہیں اور اپنی ڈیڈیکیشن بھی اسی طرح رکھیں تو کوئی دنیا کی اچھا ہماری جو شہدہ ہیں بلکل ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں شکست دے سکتی ہے اگر ہم لوگ متحد ہو جائیں اور اپنے وطن کے لیے خدمت کا جذبہ لے کے جو کہ ہمارے شہدہ کا تھا شہدہ کو ہمیں کس طرح سے قراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ابھی جس طریقے سے میں تو خیال ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہی ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا جب سے میں مجھے ہوش ہے سکسٹی فائب کے بعد بھی کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں فنکشنز ہوتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانیں دے دیتے ہیں اس ملک کے لیے اور اگر انہی کو رسپیکٹ جب ملتا ہے تو تب ہی اتنی موٹیویشن ہماری فیوچر جنریشن میں بھی آتی ہے لوگ سمارٹ انٹیلیجن پڑے لکھے بچے بھی آتے ہیں آرمی میں اور وہ آکے آپ اس کو خدمت کرتے ہیں آرمی کو جی بالکل ہمارے شہدہ ہمارے آرمی کے جو فرنٹ لائن پہ جا کر ہمارے لئے فائٹ کرتے ہیں ان کو آج ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہی جو ہے وہ سپتمبر میں جو یادیں تازہ ہوتی ہیں ان کو سلوٹ کرنے کے لیے اور ان کی جو بہت شکریہ روباروز